ہم مقت تک ساتھیو اسلام علیکم آج میری تقریر کا انوان ہے اُساد اور آج کا تعلیم میں اپنی تقریر کا آگاز شیر سے کنا چاہتی ہوں دفل ہے جس کی سرارش بٹھایا تم نے پسر کی شکل مورتی میں دھالی ہے انشان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزار سکتا وہ کی رشتوں اور ناتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان میں نے کچھ رشتے اور تعلقات تو خود ہی ہو جاتے ہیں بلکہ کچھ ایسے تعلق بھی جو اطلاقی روحانی اور قدرتی طور پر بنتے ہیں ان میں سے ایک رشتہ اُساد کا بھی ہے اُساد کو معاشرے میں والدین کا درجہ بھی حاصل ہے اسلام میں اُساد کا درجہ ماباد کے درجے کے برابر ہے کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اس سے اُساد ہی اس کی اپنی تربیر کر سکتے ہیں اور وہ اتنا ہی ہے جو ہمیں دنیا میں رہنا اور دینا سچھاتے ہیں اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتے ہیں چنانچہ اُساد کابی احسرام پہلے کے طالب علم اپنے اُسادوں کے لئے اپنی جان بھی دینے کو تیار تھے اور اب کے دور میں اُساد کی کوئی اہمیت نہیں آج کی طالب علم اُساد کی قدر نہیں جانتے پہلے کے طالب علم اپنے اُساد کی قدموں بیٹھنا اُساد کی بات خاموشی سے سننا اور اُساد کے آگے نظریں چھکا کر بیٹھنا پسند کر دیتے اس وقت دنیا میں علم کی قدر ممکن ہے جب اُساد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو جو جو طالب علم اُساد کا عجب اور احسرام کرنا جانتے ہیں اور ان کے تعلیمات پر تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اُساد کا کہنا مانتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور دنیا میں اُساد کو مقام حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے اُسادوں کو دی ہوتی ہے اس لئے کسی نے خوب کہا ہے باعدب خوش نصیب بے عدب برنصیب میں اپنی تقریر کا اس پتامی شیئر سے کرنا چاہوں گی تم سے ہی ملت و اقوام کی خوشحالی ہے تم نے کشتی میری توفان سے بھکا لی ہے پھرچ کی خاک و پرواز سکھائی تم نے تم سے تم نے تکبیر ہزاروں کی بدل جالے شکریہ شکریہ شکریہ